آخر آروپیو اٹھگی کی بارداد تو کیسے انجام دیاں ڈیٹیل سے پوری کہانی بتاتے ہیں سب سے پہلے پیڑت سے 21,500 روپے بھیجنے کے لیے کہہ دیا گیا اس کے بعد آروپیو نے پھر سے فون کیا اور جی ایس ٹی کے ساتھ 22,790 روپے اور مانگ لیے گئے اس طرح 44,000 روپے لے لیے گئے پھر سے 21,500 روپے جمع کرنے کو کہا گیا اور روپے ریفنڈ کے لیے 30,000 روپے مانگے گئے اگر پورے روپے چاہیے تو 13,000 اور بھیج دو یعنی کی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کر کے پیسے مانگے جاتے رہے لگاتار لیندین کی داشی اٹک گئی اور اس طرح کریب 1,8,000 کی تھگی کی گئی اور اس پوری گھٹنا کو جین ایس بھی پردیپ شرمانے گمبھیرتہ سے لیا ہے اور جانچ کے آدیش بھی دے دی ہے حیثرباد کے شردھالوں سے سمپرک کرنے کی کوشش بھی کی گئی انجھے سمپرک میں آنے کے بعد ہی آگے کی کارروائی کی جائے گی یہ ایک حیثرباد کے شردھالوں ہیں جنہوں نے سمبفتہ مہاکال درشن میں بوکنگ کرنے کے لیے اور گیسٹ ہاؤز یا اکومیڈیشن رہنے کی جگہ بوک کرنے کے لیے کسی سمپرک کیوں گا اور انہوں نے کچھ پیسے جمع کی ہیں جس میں ہم کے ساتھ مقادری ہوئی ہے اس کو معاملے میں سمیان میں لیا جا رہا ہے اور جو سمبفتہ مہاکال درشن میں سمپرک کرنے کا پریاست کریں گے ساتھی میرا سبھی ایسے شردھالوں سے اپیل جو بھی میری سپیل کو سن رہے ہیں کرپیا انوچت یا بینا ویریفائی کی ہوئے کسی کے بھی سمپرک میں نہ آئیں مہاکال مندر میں جو بیوستہ اکپک ہیں جو پرشاسک ہیں اور جو پرشاسن کی بیوستہ ہے ان کے بعد ہم سے بکنگ کرائیں یہاں سبھی بکنگ سکمتہ سے ہوتی ہیں تو بابا کے بھکت سے تھگی کی یہ واردات انجام دے دی گئی ایک لاکھ روپے سے زیادہ کی یہ تھگی ہوئی ہے بکنگ کے نام پر